بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیاء کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو مہرہ شریف کے سب سے پہلے قطب حضرت میر عبدالجلیل چشتی بلگرامی ہیں جو حضرت میر عبدالواحی چشتی بلگرامی رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے ہیں آج ہم ان کی ڈاکومنٹری یہاں پیش کرنے جا رہے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنے حضرت میر عبدالجلیل بلگرامی کا پورا نام میر عبدالجلیل چشتی ہے آپ کے پیدائش بیس رجب نو سو بہتر ہجری مطابق پندرہ سو پیسٹھ ایسوی کو بلگرام شریف میں ہوئی آپ اپنے والد سید میر عبدالواحی بلگرامی چشتی کے سب سے بڑے صاحب زادے ہیں آپ سلسلہ چشتیاں میں اپنے والد کے مرید ہوئے اور انہی کی رہنمائی میں سلوک و معرفت کی منزل تیہ کی جوانی کے دور میں آپ پر جذب کا عالم تاری ہو گیا اور آپ بارہ برس تک جنگلوں ویرانوں اور پہاڑوں میں سفر کرنے لگے اس دوران آپ کی خوراک جنگلی پھل اور درختوں کے پتے ہوتے تھے اس سفر میں بہت سے جنات آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے اسی سفر میں ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے آپ کو مہاریرہ شریف کی ولایت کی خوشخبری دی اتفاقاً آپ کا گزر مہاریرہ کے ایک قریبی علاقے اترنجی کھیڑا سے ہوا جو ویران پڑا ہے یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی حضرت خضر علیہ السلام نے بھی آپ کو مہاریرہ کا قطب مقرر ہونے کی بشارت دی اور مہاریرہ کی جانب روانہ کیا ادھر رئیس مہاریرہ وزیر خان کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دے کر حضرت میر عبدالجلیل کا استقبال کرنے کا حکم دیا انہوں نے حسب الحکم آپ کا شہر سے باہر آ کر استقبال کیا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو شہر میں لے کر آئے آپ نے آبادی کے کنارے پر قیام کیا اور وہاں ایک مسجد محل سرائے اور خان کا تعمیر کرائی اس کے بعد آپ نے اپنے اہل و ایال کو بلگرام سے مہاریرہ شریف بلالیا اور یہاں سے خلقت کی ہدایت کا سلسلہ قائم کیا آپ مہاریرہ شریف کے سب سے پہلے بزرگ اور قطب ہیں خان کاہ برکاتیہ کے بانی سلطان العاشقین حضرت سید شاہ برکت اللہ مہاریروی آپ کے پوتے ہیں جن سے قادریہ برکاتیہ سلسلہ جاری ہوا جب حضرت میر عبدالجلیل بلگرامی نے مہاریرہ میں سکونت اختیار کی تو وہاں آپ کے ایک مرید نے کسی آسیب زدہ کا علاج کیا اور اس آسیب کو جلا دیا یہ دیکھ کر شریر جنات نے آپ کے مرید پر حملہ کر دیا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا حال بیان کیا حضرت میر عبدالجلیل نے جنات کی قوم سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک فرد کو جلا دیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شریر جن تھا جو لوگوں کو ستاتا تھا انہوں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے لیکن وہ شریر جنات نہیں مانے اور آپ سے مقابلے پر اتر آئے تب آپ نے تمام ماریرہ میں منادی کرا دی کہ کل ہمارا اور جنات کا مقابلہ ہوگا تمام بستی والے صبح سے آدھی رات تک اپنے دروازے بند رکھیں کوئی انسان یا اس کے جانور وغیرہ گھر سے باہر نہ نکلے جو نکلے گا نقصان اٹھائے گا غرص صبح ہوتے ہی آپ کا اور جنات کا مقابلہ ہوا آپ نے موقعات حرز یوانی کو جنات کے مقابلے کے لیے معمور کیا بڑے گھماسان کی لڑائی ہوئی جس میں بہت سے جنات مارے گئے آپ نے جنات کے شہزادے کو اس کے سولہ ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ان کی رہائی کے لیے جنات کے بڑے بڑے سردار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے معافی مان کر سمجھو دے کی گزارش کی بڑی لمبی بحث و مباحثے اور جنات کی گزارشوں کے بعد آپ نے ان سے یہ شرط رکھی کہ آج سے تمہارے قبیلے کے جن ہماری اولاد ہمارے عزیز اور ہم سے نسبت رکھنے والے مریدوں کو بلکل نہ ستائیں گے اور جس جگہ تمہارا دخل ہوگا اور ہم سے نسبت رکھنے والا کوئی بھی شخص وہاں آ جائے اور تم کو اس معایدے کی یاد دلائے تو فوراں وہ جگہ چھوڑ دینا اس طرح ان جنات نے حضرت کی یہ تمام شرط قبول کی تب آپ نے ان قیدی جنات کو چھوڑ دیا اس وقت سے برابر آپ کے خاندان میں یہ دستور چلا آتا ہے کہ اس خاندان کے حضرات یا خلفہ و مریدین جب کسی آسیب زدہ کا علاج کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی معایدہ یاد دلاتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جنات یہ معایدے والی شرط سن کر فوراں اس آسیب زدہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں حضرت میر عبدالجلیل چشتی بلگرامی کی چار بیٹے ہوئے سید شاہ عویس سید ابو الخیر سید ابو الفتح اور سید محمد ان میں حضرت سید عویس کے بیٹے حضرت صاحب البرکات شاہ برکت اللہ علیہ الرحمہ ہیں حضرت میر عبدالجلیل علیہ الرحمہ کا وسال آٹھ سفر ایک ہزار اٹھاون حجری مطابق سولہ سو سیتالیس ایزوی کو ماریرہ شریف میں ہوا آپ کو آپ کی خانکہ میں دفنایا گیا جو ماریرہ میں بڑی خانکہ کے نام سے جانی جاتی ہے آپ نے اپنے وسال سے چند روز پہلے اپنی مسواق کو خانکہ کی زمین میں گاہ دیا تھا جو آپ کے وسال کے بعد سر سبز ہو کر ایک درخت بن گئی آسیب زدہ اور مریض اس درخت کے پتے تبرکن لے جاتے ہیں اور اللہ انہیں شفا عطا فرماتا ہے دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلد ہم ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیہ کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے سننے والو کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا سلطان العاشقین قدوط الواسلین صاحب البرکات حضرت سید شاہ برکت اللہ مہرے روی علیہ الرحمہ کا اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اہل عقید و محبت میں ضرور شیئر کر دیں حضرت کا نام نامی سید شاہ برکت اللہ ہے سلطان العاشقین اور صاحب البرکات آپ کے لقب ہیں آپ کے والد ماجد کا نام سید شاہ عویس علیہ الرحمہ ہے آپ کی پیدائش 26 جماعت الاخر 1070 ہجری مطابق 1660 ای سیوی کو بلگرام شریف میں ہوئی آپ کا نصب 35 واسطوں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے آپ کے موری سے عالی امام زمانہ سید شاہ محمد سغرہ ہندوستان تشریف لائے جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کے مورید و خلیفہ تھے سلطان شمس الدین التمش نے سید صاحب کی بہت عزت و تقریم کی اور بلگرام کے راجہ کے خلاف ایک لشکر آپ کی قیادت میں بھیج دیا آپ نے بلگرام کو فتح کیا اور وہاں کے کفریہ نظام کو نیست و نابوت کر کے وہاں اسلام کا پرچل نہرائیا بادشاہ نے بلگرام آپ کو بطور جاگیر عطا کر دیا جہاں آپ نے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مستقل سکونت اختیار فرمائی حضرت صاحب البرکات نے اسی روحانی محول میں آنکھ کھولی آپ کا گھرانہ علم ظاہری و باطنی کا مرکز تھا اس لئے آپ کو کسی دوسری جگہ علم حاصل کرنے کے لئے نہیں جانا پڑا آپ نے اپنے والد سید شاہ عویس سے علم ظاہری و باطنی حاصل کیے اور بڑی کم مدت میں تمام علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کی والد صاحب نے آپ کو تکمیل سلوک کے بعد جملہ سلاسل طریقت کی خلافت عطا فرما کر سلاسل خمسہ قادریہ چشتیہ مداریہ سہروردیہ اور نقش بندیہ میں بیعت لینی کی بھی اجازت عطا فرمائی آپ کو ابتداء سے بس سبب ایک بشارت کے خانوادہ غوثیہ سے عشق ہو گیا تھا جو تو آپ کو سلسلہ قادریہ میں اجازت و خلافت حاصل تھی لیکن آپ کے خاندان کی روش سلوک چشتیہ نظامیہ تھی اور اس وقت تک آپ کے خاندان کے تمام لوگ چشتی نظامی کہی جاتے تھے لہٰذا آپ ایک روحانی اشارے پر حضرت شاہ فضل اللہ علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کو دیکھ کر حضرت شاہ فضل اللہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور تین بار فرمایا کہ دریا بدریا پیوست صرف اسی کلمے سے ہی سید فضل اللہ نے سید شاہ برکت اللہ علیہ رحمہ کو سلوک و تصوف اور دیگر بہت سے روحانی مقامات کی سیر کرا دی اور آپ کو سلسل خمسہ یعنی قادریہ چشتیہ مداریہ سہروردیہ اور نقشبندیہ کی اجازت و خلافت عطا فرما کر جملہ سلاسل کے اوراد و وظائف آمال و اشغال وغیرہ کی اجازت دے کر صاحب البرکات کے لقب سے نوازا اور صرف دو روز میں ہی تمام مقامات سلوک و معرفت تیکرا کر رخصت کیا حضرت صاحب البرکات اورنزیب آلمگیر کے دور میں قریب گیارہ سو سیتالیس حجری کو ماریرہ شریف تشریف لائے یہاں پہلے سے آپ کے جدہ امجد حضرت شاہ عبدالجلیل چشتی بلگرامی علیہ رحمہ تشریف لائے چکے تھے اور آپ کی خانقہ اور مزار اسی شہر میں موجود ہیں اس لئے آپ نے سب سے پہلے اپنے جدہ امجد کی خانقہ میں قیام کیا دوستو ہم نے حضرت عبدالجلیل بلگرامی کی ڈاکیمنٹری بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے جس کا لنک آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں موجود ہے بارگاہ رسالت اور بارگاہ غوثیت سے آپ کو حکم ہوا کہ اسی شہر مہریرہ میں قیام کرو جس جگہ آج آپ کا مزار ہے وہاں ایک تالاب تھا چنانچہ اس جگہ پر آپ نے اپنی خانقہ اور مقانات تعمیر کروائے آپ نے باب نے بلگرام سے اپنے اہلو ایال کو بلوا لیا اور مستقل طور پر یہاں رہنے لگے آپ کے قیام کی برکت سے یہاں کے لوگ خوشحال ہو گئے اور آپ کے اردگرد بسنے لگے آپ کے تخلص کی بنا پر اس بستی کا نام پیم نگر برکات نگری رکھا گیا شروع میں جواب یہاں آباد ہوئے تو اہلِ ہنوت کی یہاں آبادی بہت زیادہ تھی بلکہ پورا علاقہ انہی سے بھرا ہوا تھا ایک قوم گودل یہاں آباد تھی ان کی بدعمالیاں اور فسکو فجور اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا انہوں نے اپنی فطری عادت کے مطابق آپ کو پریشان کیا اور چکے چکے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا ایک دن جب آپ نماز میں مشغول تھے تو ان شریر لوگوں نے آپ پر بھانگ پھیک دی آپ پر جلالی کیفیت تاری ہوئی اور فرمایا کہ یہ جوا مرگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس شریر گوندل قوم پر آفتوں کا آغاز ہو گیا ایک لمبے عرصے تک ان کی یہ حالت رہی کہ ان کا ہر جوان جب تیس سال کی عمر کو پہنچتا تو مر جاتا بہت سے خاندان تو بلکل تباہو برباد ہو گئے صاحب البرکات جب ماریرہ شریف تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ شیخ صدو کی نیاز دلاتے کوئی اس کے نام کی کڑائی چڑھاتا آپ نے ان لوگوں کو اس ناجائز کام سے منع کیا کیونکہ شیخ صدو بنگال کا ایک خبیز آمل تھا وہ اپنے جادو اور گندے عملیات کے ذریعے غیر شریف کام اور بدکاریاں کرتا پھرتا تھا لوگ اس سے ڈر کر یا اس کے گندے عملیات کی بطولت اس کے متقد ہو گئے تھے وہ ان لوگوں سے اپنی پرستش کراتا اور بھیٹ چڑھواتا تھا حضرت صاحب البرکات نے جب لوگوں کو اس کام سے روکا تو بہت سے لوگ اس کام سے باز آ گئے یہ دیکھ کر شیخ صدو بوخلا گیا کہ میرا اثر کم ہو رہا ہے تو وہ ایک دن آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم میرے متقد نہیں ہو اور لوگوں کو میری طرف سے پھیرتے ہو میں تم سے مقابلہ کروں گا آپ نے اسے ایک زوردار ڈاٹ ماری تو وہ اسی وقت بھاگ گیا ایک دن جب آپ اترنجی کھیڑا پر چلہ کرنے گئے وہاں آپ کو غسل کی حاجت ہوئی اسی حالت میں شیخ صدو وہاں پھیرا گیا اور کہنے لگا تم نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائیں ہیں میں تم سے بدلہ لوں گا اور تم کو یہیں جلا دوں گا آپ کو بھی جلال آ گیا اور فرمایا کہ تو فقیروں سے نہ علج لیکن وہ نہ مانا اور آپ سے مقابلے پر اتر آیا آپ نے غسل کیا اور فرمایا کہ تو جلائے یا نہ جلائے لیکن اب میرا جلانا دیکھ پھر شیخ صدو کو مضبوط حسار کے ذریعے گھیرے میں لے لیا اور حسار کو تنگ کرتے کرتے اسے اپنے بلکل قریب کر لیا اور فرمایا کہ اب دیکھ میں تجھے کیسے جلاتا ہوں تب شیخ صدو بہت رونے چلانے لگا اور گڑ گڑا کر رہائی کی درخواست کرنے لگا چنانچہ آپ نے اس سے وعدہ لیا کہ میرے مریدوں اور عقیدت مندوں کو ہرگز نہیں ستائے گا جہاں کہیں بھی میری اولاد ہوگی وہاں ہرگز قدم نہ رکھے گا اور اگر کسی جگہ تیرا اثر ہوگا اور وہاں میری اولاد میں سے کوئی بچہ بھی آ جائے گا تو تو وہاں سے فوراں بھاگ جائے گا الغرض اس نے آپ کی یہ تمام شرط مانی تو آپ نے اسے رہا کر دیا حضرت صاحب البرکات کو جناب غوث آزم سے بہت عقیدت تھی حالانکہ آپ کو سلاسلے خمسہ میں اجازت و خلافت حاصل تھی لیکن آپ لوگوں سے سلسلے قادریہ میں ہی بیعت لیتے تھے البتہ اپنے گھرانے والوں کو اپنے آبائی سلسلے چشتیاں میں بیعت کرتے تھے آپ مسلسل چھبیس سال روزے سے رہے دن بر روزے رکھتے اور رات کو صرف ایک خجور سے افطار کرتے آپ پر استغراق و بے خودی کا عالم تاری رہتا اور اتنا تاری ہوتا کی ہفتوں تک بے خودی کی حالت تاری رہتی اور آپ دنیا سے بلکل بے خبر ہو جاتے اسی طرح نمازے بھی آپ کو ایسا استغراق ہوتا کی اپنی بھی خبر نہیں ہوتی آپ کی ذات مبارک ایسی تھی کہ دیکھنے والا بے اختیار پکار اٹھا کی آپ قطب العالم ہیں آپ کی نگاہے ولایت سے بے شمار لوگ مردان خدا کے گروہ میں شامل ہوئے غوث عظم شیخ عبدالقادر جلانی علیہ الرحمن سے آپ براہ راست فیض حاصل کرتے تھے اور انہی کی بارگاہ سے آپ کو مہررہ کی قطبیت کی دولت ملی تھی آپ کی بے شمار کرامات ہیں لاکھوں غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوئے آپ کی مشہور کرامت ہے کہ آپ طالب کو تین دن میں ہی راہ سلوک تیہ کرا دیتے تھے اور بقول حضرت شاہ حمزہ علیہ الرحمن بعض دفعہ تو حضور صاحب البرکات نے کئی طالبوں کو دو گھڑی میں سالک بنا دیا رفتہ رفتہ آپ کے خان کا اور آپ کے روحانی فیضان کا شورہ ہندوستان بھر میں پھیل گیا اور لوگ آپ کے روحانی فیضان سے مالا مال ہونے لگے آپ نے مکمل تیس برس مسند سجادگی کو رونک بخشی ایک عالم کو آپ نے اپنے فیض سے سیرا فرمایا سلاتین مغلیہ میں اورنگزیب عالمگیر بہادر شاہ فروق سیر جہاندار شاہ اور محمد شاہ آپ کی خدمت میں اپنے نیاز نامیں بھیجتے رہتے تھے عمرہ و شاہانے وقت آپ کے دربار میں حاضر ہو کر نظرانے اور توفے پیش کرنے کی درخواست کرتے لیکن آپ کی طرف سے ہمیشہ منع کر دیا جاتا آپ کے بسال سے ایک سال قبل محمد شاہ بادشاہ نے بہت منت و اسرار کر کے دو گاؤں آپ کی خانکہ کے خرچ کے لیے نظر کیے اس وقت تک شاہی دربار کے شہزادے اور بڑے بڑے عمرہ آپ کی غلامی میں داخل ہو چکے تھے نواب غزنفر جنگ حاکم فروق آباد آپ کی دعا سے اس منصب پر فائز ہوا تھا وہ آپ کی بارگاہ میں غلامانہ حاضر ہوتا تھا آپ صاحب تصانیف بزرگ تھے آپ سے قریب بیز تصانیف وجود میں آئیں جو تصوف وظائف اور شائدی پر مشتمل ہیں آپ فنے علم و عدب اور شائدی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے عربی فارسی اردو ہندی اور سنسکرت زبان پر آپ کو کامر مہارت حاصل تھی آپ عربی فارسی میں اپنا تخلص عشقی اور ہندی میں پیمی فرماتے تھے تصوف سے لبریز روحانی اور انسانیت کے پیغام کو آپ نے دوہے کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا عربی اور فارسی میں آپ کا دیوان دیوان عشقی اور ہندی کا ایک دیوان پیم پرکاش کے نام سے موجود ہے آپ کی پانچ اولادی ہوئی تین صاحبزادیاں اور دو صاحبزادے پہلے صاحبزادے حضرت شاہ آل محمد جو آپ کے جانشین ہوئے دوسرے شاہ نجات اللہ آپ کے دونوں صاحبزادے بھی آپ ہی کی طرح ولایت کے آلہ مقام پر فائز تھے مریدین کے علاوہ آپ کے بے شمار خلفہ ہوئے جن کے ذریعے آپ کے سلسلے کو عظیم شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی اور آپ سے بقاعدہ سلسلے برکاتیا قادریہ وجود میں آیا اور آپ اس سلسلے کے بانی ٹھہرے پورے برے سغیر میں آپ کے اس سلسلے کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی آپ کا فصال دس محرم الحرام گیارہ سو بیالیس ہجری مطابق سترہ سو انتیس ایسفی کو ماریرہ شریف زلہ ایٹا میں ہوا یہیں آپ کا مزار پرنوار زیارتگاہ خلائق ہے آپ کے مزار شریف پر والی فررخباد خان بنگش مزفر جنگ نے ایک آلی شان روزہ سن گیارہ سو بیالیس ہجری میں تعمیر کرایا ہر سال تیرہ محرم کو آپ کا عرص بڑی شان و شوق سے منقید کیا جاتا ہے ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھ اللہ الرحمن الرحیم میں فلے اولیہ کے پیارے دوستوں میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سلسلہ آلیہ قادریہ برکاتیہ کے دوسرے شیخ حضرت ابو البرکات سید شاہ آلی محمد ماری روی علیہ الرحمہ کا امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ کا پورا نام ابو البرکات سید شاہ آلی محمد ہے آپ صاحب البرکات حضرت شاہ برکت اللہ ماری روی علیہ الرحمہ کے بڑے صاحب زادی ہیں اور ان کے ہی جانشین ہیں آپ کی پیدائش اٹھارہ رمضان المبارک گیارہ سو گیارہ ہجری مطابق سترہ سو ایسوی کو بلگرام شریف میں ہوئی آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والدِ گرامی حضور صاحب البرکات کی آگوش میں ہوئی اور والدِ محترم سے ہی آپ نے شرفِ بیعت اور خرقہِ خلافت و اجازت حاصل کیا آپ جیسا مجاہدہ خانوادہِ برکاتیہ میں کسی بزرگ نے نہیں کیا آپ خانوادہِ برکاتیہ کے ان مبارک بزرگوں میں سے ہیں جن پر عبادت ناس کرتی ہے آپ ہر وقت عبادتِ الٰہی میں مشغول رہتے تھے آپ اٹھارہ برس کامل طور پر عبادت و ریاضت میں مصروح رہے اور کامل تین سال تک اعتقاف میں روزے سے رہے اور جوکی روٹی سے افطار کرتے رہے آپ حب سے نفس کی جانے بھی متوجہ ہوئے اور اس میں بھی کمال حاصل کیا بیان کیا جاتا ہے کہ سخت ریاضت اور مجاہدے کرنے سے آپ کے سر مبارک پر گڑھا پڑ گیا تھا اور تالو مبارک گر گیا تھا بہت کم غزہ استعمال کرتے تھے جس کی باعث آپ کو دک کا مرض ہو گیا تھا اس کے علاج کے لیے لوگوں کے اسرار پر آپ دہلی بھی تشریف لے گئے لیکن شاہی طبیب تک آپ کے علاج سے آجز رہے اور عرض کی اس کا علاج صرف آپ کے والد ماجد حضور صاحب برکاتی کر سکتے ہیں حکیموں کے پاس اس کا علاج نہیں دوران اعتقاف آپ نے ایک دن حضرت بو علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ کو دیکھا جو آپ سے فرماتے ہیں کہ اے آل محمد مانگو کیا مانگتے ہو آپ نے جواب دیا میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا جو کچھ مانگوں گا اور طلب کروں گا وہ اپنے والد اور مرشد سے ہی حاصل کروں گا کیونکہ میں نے اپنا ہاتھ انہی کے ہاتھ میں دیا ہے اس واقعے کے بعد آپ کے والد نے آپ کو طلب کیا اور پوچھا کہ بو علی شاہ قلندر جو تمہیں دے رہے تھے وہ تم نے کیوں نہ لیا آپ نے فرمایا کہ جو کچھ لوں گا آپ سے لوں گا آپ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں گا آپ کے والد آپ کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ جو کچھ تم کو بارہ سال کی گوشہ نشینی سے ملنے والا تھا وہ میں تم کو آج ہی دیئے دیتا ہوں اس گوشہ نشینی سے باہر آؤ اور خلقت کی ہدایت میں لگ جاؤ ان چند جملوں نے ہی حضرت شاہ علی محمد کو مقامات سلوح تے کرا دیئے اور آپ ولایت کے آلہ درجے پر فائض ہو گئے آپ کے والد گرامی نے طالبوں اور سالکوں کی تربیت کے لئے آپ کو مقرر کر دیا آپ اپنے والد کے نہائیت چہیتے فرزند تھے آپ کے والد نے آپ کو مکمل طور پر اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا جب کوئی صاحب البرکات کے پاس طالب ہونے آتا تو آپ فرماتے کہ آلہ محمد کے پاس چلے جاؤ اس نے میرے سر سے بہت سا بوجھ ہلکہ کر دیا ہے حضرت شاہ حمزہ اینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ آلہ محمد سے حضور صاحب البرکات کا خصوصی لگاؤ اور بے پناہ محمد تھی پوری زندگی آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے ایک لمحے کو بھی ان سے جدہ نہ ہوئے اگر حضرت شاہ آلہ محمد کسی شرعی بنا پر مسجد میں نماز جماعت میں شریک نہ ہو پاتے تو حضور صاحب البرکات فرماتے کہ آج مجھے نماز کی حلاوت نہ مل سکی آپ کی شان بے نیازی اور استغناء کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ اور نواب آپ کی زیارت کے تمنائی ہوتے لیکن آپ کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دیتے چنانچہ نواب نجیب الدولہ نواب علی محمد خان نواب غازی الدین خان وغیرہ شاہان اہد نے ہر چند آپ کی قدم بوسی یا نظران قبول کرنے کی درخواست کی لیکن آپ صاف کہ دیا کرتے کہ فقیر یہی سے دعا کر رہا ہے آنے کی ضرورت نہیں نواب احمد خان غالب جنگ والی فررخ آباد جن کے بادشاہ ہونے کا کسی کو گمان تک نہیں تھا ایک دن وہ بہت کوشش کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کرانے میں کامیاب ہو گئے حضور شاہ آل محمد نے ان کے حق میں دعا کی جس کے باعث وہ فررخ آباد کے حاکم بنے آپ کا نکاح اپنے چچا کی صاحب زادی سے ہوا جن سے آپ کے جانشین تھے اور دوسرے صاحب زادے حضرت شاہ حقانی نے شادی نہیں کی تھی آپ کے بشمار مرید اور بہت سے خلفہ ہوئے آپ کے تمام خلفہ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے آپ کا مثال سولہ رمضان المبارک گیارہ سو چو سٹھ ہجری مطابق سترہ سو اکیابن چند گس کے فاصل پر مشرقی پہلو میں مر جائے خلائق ہے دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیہ کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سلسلہ آلیہ قادریہ برکاتیہ کے تیسرے شیخ حضرت سید شاہ حمزہ ماری روی علیہ الرحمہ کا امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ کا پورا نام شاہ سید حمزہ ہے اور عصد العارفین محبوب العاشقین آپ کے القام ہیں آپ کی ولادت چودہ ربی ثانی گیارہ سو اکتیس ہجری مطابق ماری را شریف میں ہوئی آپ کے والد کا نام حضرت عبو برکات شاہ آل محمد ماری روی ہے جن کی ڈاکیومنٹری ہم اس سے پہلے اپنے چینل محفل اولیہ پر اپلوڈ کر چکے ہیں آپ نے والد ماجد کی خدمت میں رہ کر جملہ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی اور مقامات سلوک تیکر کے والد ماجد سے خلافت حاصل کی اس کے علاوہ آپ نے گیارہ سال کی عمر میں اپنے جد امجد شاہ برکت اللہ ماری روی کی تربیت میں رہ کر فیوز و برکات حاصل کی آپ کے جد امجد نے چار سال کی عمر میں اپنی کلاح یعنی ٹوپی مبارک آپ کے سر پر رکھ دی تھی بلگرام میں حضرت شاہ اسمائیل مسولی علیہ رحمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی جن سے آپ کو سلسلہ قادریہ رزاقیہ کی اجازت و خلافت بھی حاصل ہوئی آپ علم و فضل میں یقت مایاناز مسننف اور اولیاء اکابری میں سے تھے آپ صاحب کرامت و تصرف تھے آپ نے بڑے بڑے مجاہد اور ریاضت کی تھی دس سال کی عمر سے آپ نے نماز تحجد شروع کر دی اور یہ نماز آپ کے وسال تک کبھی قضا نہ ہوئی آپ آدات و اوصاف میں اپنے اسلاف خصوصا اپنے والد محترم کے نقش قدم پر تھے والد صاحب کے انتقال کے بعد چوتیس برس کی عمر میں آپ ان کے صاحب سجادہ ہو کر مسند نشین ہوئے اور تلقین و ہدایت اور مخلوق خدا کی تعلیم و تربیت میں لگ گئے آپ کا بھی تھے آپ کو مطالعہ کا خاص ذوق تھا آپ کے پاس ایک بڑا کتب خانہ تھا جس میں مختلف علوم و فنون پر سولہ ہزار کے قریب نادر و نایاب کتاب موجود تھیں آپ خود بھی ایک صاحب طرز عدیب تھے کاشف الاسطار اور فیض کلمات وغیرہ آپ کی مشہور تصانیف ہیں آپ کا عدبی و شاعری ذوق بھی بہت عالی تھا آپ برجستہ شیر کہتے آپ نے اردو فارسی میں شاعری کی اور اس میدان میں آپ اپنا تخلص اینی فرماتے تھے غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی اللہ رحمہ کی شان میں لکھی ہوئی آپ کی ایک منقبت بہت مشہور ہوئی جس کا مطلع یہ غوث عظم بمن بیسر سام مدد قبل دی مدد کعب ایم مدد ایک بار ایک بزرگ نے آپ کو ایک درود شریف پڑھنے کو دیا آپ نے اسے پڑھا اسی شب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار نے آپ سے فرمایا کہ صاحب زادے اٹھو اور درود شریف پڑھو آپ بیدار ہوئے غسل کیا عطر لگایا اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا ابھی درود شریف پورا بھی نہ کیا تھا کہ بیداری کی حالت میں نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہوئے آپ تازیمن کھڑے ہو گئے اور درود شریف کی بقیہ تعدات کھڑے کھڑے ہی پوری کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود تمام ہونے تک وہیں تشریف فرما رہے اس کے بعد آپ نے چند اشعار سرکار کی بارگاہ میں پیش کی جنہیں سرکار نے پسند فرمایا اور آپ کو کونین کی نعمتوں سے مال مال فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے خیال ہوا کہ ہر چند ہم بلگرام کے سید مشہور ہیں لیکن اس بات کا یقین اور وصوخ نہیں ایک دم دیکھتا ہوں کہ حضرت مولا علی شر خدا خان کا برکاتیہ کی چوکھٹ کے دونوں بازو تھامے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم ہمارے بیٹے ہو اور پیارے بیٹے ہو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کاس گنج جو آج ایک جگشن اور مشہور تجارتی مرکز اور پر رونق قصبہ ہے یہ پہلے ایک ویران جنگل اور رہزنوں کا مسکن تھا حضرت ہی اور جلیسر وغیرہ میں اسلام کی روشنی پھیلی اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے یہ سب آپ کی ذات برکات کا سمرہ ہے آپ جود و سخا اور بخشش و کرم کا بہتا ہوا دریہ تھے آپ اپنے والد ماجد کے عرص پر عقیدت مندوں کی ایسی پرتکلف دعوت کیا کرتے تھے کہ اپنے وقت کا شہنشاہ بھی ایسی دعوت شاید ہی کر سکے ہندوستان بھر میں اس عرص کی بہت شورت تھی اور اس میں آپ پورے سو طرح کے خانوں سے زائرین اور عقیدت مندوں کی دعوت کرتے تھے بڑے بڑے عمراء و سلاتین بادشاہ وقت اپنے خدام اور لشکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں مہررہ شریف حاضر ہوتے اور خان کا ہمیں قیام کرتے بہترین قسم کے خانوں سے ان کی مہمان نوازی کی جاتی لیکن حضرت کبھی ان لوگوں سے ملاقات نہ کرتے بلکہ اپنے معمولات میں مصروف رہتے آپ کے چار صاحبزادے ایک صاحبزادی تھی چار صاحبزادوں میں سب سے بڑے حضرت شمس مہررہ حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں جو آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے دوسرے سید شاہ آل برکات ستھرے میاں تیسرے آل حسین سچے میاں اور چوتھے سید آلہ جن کا انتقال کم امٹی میں ہو گیا آپ کے بے شمار مرید اور تیس سے زیادہ مشہور خلفہ تھے جنہوں نے آپ کے روحانی سلسلے اور مشن کو آگے بڑھایا آپ کا وصال چودہ محرم الحرام گیارہ سو اٹھانوے حجری مطابق سترہ سو تیراسی ایسی کو ماریرہ شریف میں ہوا آپ کا مزار شریف اپنے والد اور دادا کے مزارات کے بیچ میں ہے جہاں سے آپ کے فیضان کا سلسلہ جاری ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلد ہی ہم ملتے ہیں ایسی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیہ کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سلسلہ چل رہا ہے ماریرہ متہرہ کے بزرگوں کے ذکر کا اس سے پیشتر ہم حضرت شاہ عبدالجلیل بلگرامی صحیح برکات حضرت شاہ برکت اللہ عشقی ماریرہ حضرت شاہ عالی محمد اور حضرت شاہ حمزہ عینی ماریرہ کی ڈاکیومنٹری اپنے چینل محفل اولیہ پر پیش کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ماریرہ کی مشہور معروف مقبول ترین ہستی شمس ماریرہ حضرت شاہ عالی احمد اچھے میا حضور علیہ رحمہ کے ذکر خیر سے ہم اپنے دلوں کو منور مجلہ کریں گے تو اس قیمتی ویڈیو کو پورا دیکھ کر اسے وابست گانے خاندان برکات میں ضرور شیئر کریں شمس ماریرہ حضرت اچھے میا علیہ رحمہ کا پورا نام سید شاہ عالی احمد اور لقب اچھے میا اور شمس ماریرہ ہے آپ کے والد کا نام حضرت شاہ حمزہ اینی ہے آپ اپنے والد کے سب سے بڑے بیٹے اور جن کے جانشین تھے آپ کے پیدائش 28 رمضان المبارک 1160 حجری مطابق 1747 ایزوی کو ماریرہ شریف زلا ایٹا میں ہوئی آپ کے پردادہ حضرت صاحب البرکات نے بشارت دی تھی کہ میری نسل سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس سے خاندان کی رونق اور زیادہ بڑھ جائے گی اس کے بعد صاحب البرکات نے اپنا خرقہ انعیت کیا اور حکم دیا کہ یہ اس صاحب زادی کے لئے ہے آپ کی رسلیں بسم اللہ کے وقت آپ کے دادا حضرت شاہ آل محمد اللہ رحمہ نے آپ کو گود میں بٹھا کر فرمایا کہ یہ وہی شہزادی ہیں جن کی بشارت والد ماجد نے دی تھی آپ نے علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم اور منازل سلوک و معرفت کی تکمیل اپنے والد شاہ حمزہ اینی سے فرمائی آپ کے روحانی معلم حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ تھے آپ سرکار غوثیت کے عشق میں فنا تھے اور قطبیت ماررہ سے سرفراست تھے آپ کے فضائل و مناقب کرامات و تصرفات اس قدر ہیں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا آپ بڑے باکمال عارف باللہ تھے آپ نے سخت ترین ریاضت و مجاہد کیے کرامات و تصرفات میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے روزانہ بے شمار کرامات آپ سے ظاہر ہوتی لیکن آپ ہمیشہ اپنی کرامت کو چھپاتے تھے علوم ظاہری و باطنے میں اپنی مثال آپ تھے اکثر علماء و فضلہ آپ کے خدام تھے آپ علماء کے دقیق مسائل ایسی خوبی سے حل فرما دیا کرتے تھے کہ اقل حیران رہ جاتی تھی حضرت شاہ عبدالعزیز محددس دہلوی کے ملفوظات عزیزی میں آپ کے فضائل و منعق بلند کلمات کے ساتھ موجود ہیں ایک بار وحدت الوجود کے مسئلے کو سمجھانے کے دیئے حضرت شاہ عبدالعزیز محددس دہلوی نے دہلی سے ایک شخص کو آپ کی خدمت میں بھیجا تھا جسے آپ نے صرف چند کلمات میں ایسا جواب دیا تھا کہ اسے مسئلے پر پوری تسلی ہو گئی کو معمولی دواء یا کسی درخت کے پتے عطا فرماتے اور حقیقتا اپنی روحانی قوت کی بدولت اس کی چارہ سازی فرماتے آپ کے کشف و کرامات بہت ہیں چند کرامات ہم یہاں ذکر کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک سپاہی حاضر ہوا جس کے چہرے پر سفید داق تھے وہ آ کر آپ سے دور کھڑا ہو گیا آپ نے کہا پاس آؤ تو اس نے عرض کی حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کے قریب آؤ آپ نے فرمایا کہ آگے آؤ وہ آگے آیا تو آپ نے جس جگہ سفید داق تھے اپنا دست مبارک رکھا اور ارشاد فرما آیا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے سپاہی نے دیکھا تو وہ داق بلکل غائب ہو چکا تھا بخارہ سے ایک شخص آپ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کا نام سن کر طلب حق کے واسطے یہاں حاضر ہوا ہوں کیونکہ مجوہ مجاہدہ کرنے کی طاقت نہیں نے تنزن کہا کہ یہ بھی کوئی حلوہ ہے کہ تمہارے موں میں رکھ دیا جائے حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو خدا سے کیا بائید کہ وہ اسے دولت عطا فرما دے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ایک درود شریف ایک خاص ترقیب سے پڑھنے کو دیا کہ آج رات اسے پڑھنا اس نے اسی طرح پڑھا درود شریف پڑھتے ہوئے ہی وہ عالم بیداری میں نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہوا اور اس پر ایک حالت تاری ہو گئی جس سے اس کا اقدہ باطنی کھل گیا سب ہو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کے بعد میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا جو میرے دین کو زندہ کرے گا تو وہ ذات مقدس اس صدی میں آپ حضور کی ہے ایک بار آپ کے ایک عقیدت من مرید محمد ارادت اللہ بدائیونی جن کا جوش پر تھا فرمایا ارادت اللہ کیا چاہتے ہو ارز کی غلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے آپ نے دعا کی رب کریم ہمارے ارادت اللہ کو فرزند دے دے اس کے بعد فرمایا کہ پہلے بیٹے کا نام کریم بخش رکھنا دوسرے کا رحیم بخش تیسرے کا الہی بخش ایک ان کے تین بیٹے ہوئے جن کے نام پیر و مرشد کے حکم کے مطابق رکھے گئے ان کے پہلے بیٹے کریم بخش پڑھ لکھ سرکاری ملازم ہوئے اور کریم اللغات انہی کی تصنیف کردہ ہے ایک مرید بہت سالوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا دل میں خیال آیا کہ حضرت تو روز سیکڑ لوگوں کو مرید کرتے ہیں بھلا حضرت کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم ان کے مرید ہیں اس وقت حضرت شاہ حمزہ علیہ رحمہ کا عرص چل رہا تھا ہزار آدمیوں کا مجمع تھا کہ یک یک حضرت نے اس مرید کو اپنے پاس بلایا اور خیریت پوچھی گاؤں کا حال پوچھا پھر فرمایا کہ تم اپنے مویشی کے ساتھ گاؤں والے کے چوپائی بھی جنگل میں چرانے لے جاتے ہو ان میں اپنا پرایا کیسے پہچانتے ہو اس نے کچھ عرض کیا اس کے کہنے پر حضرت نے فرمایا کہ میاں فقیر اپنے گلے کو اچھی طرح پہچانتا ہے اس کے گلے میں محبت کا ایک دورہ بندہ ہوتا ہے ایک صاحب حرمین شریفین میں کافی مدت رہ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہ بہت مدت میں سفر حجاز سے آئے انہوں نے عرض کیا اگرچہ مدت کے بعد لوٹا ہوں پر اپنی خانقہ سے کہیں نہیں گیا آپ نے کسی اور کو میری شکل میں دیکھا ہوگا انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں میں نے آپ کوئی دیکھا تھا حضور نے بات کا رخ دوسری جانی مور دیا تب لوگوں نے جانا کہ یہ بھی حضرت کی کرامت تھی حضرت کی تحویل میں ایک چھوٹا سا خزانہ تھا جسے غلہ غوثیہ کے نام سے جانا جاتا تھا اس کی وسط کی کوئی انتہا نہ تھی ہزاروں روپیے اس خزانے سے خرچ کیے جاتے صدح خدامت جن کی کفالت حضرت خود کرتے تھے اس سب خرچوں کے باوجود اس غلہ غوثیہ میں کمی نہیں ہوتی جو حضرت ہوتی تھی آپ ارشاد فرماتے کہ بدائیوں ہماری جاگیر ہے جو ہمیں دربار غوثیت سے حاصل ہوئی ہے آپ کی تصانیف کے بارے میں حضرت سید محمد میاں ماریر بھی فرماتے ہیں کہ حضرت کی تصنیف و تعلیف میں سب سے بڑی زخیم کتاب آئین احمدی ہے سنا چوتیس اور ایک روایت کے مطابق ساٹھ جلدے مختلف علوم و فنون میں تھی اس کی بہت سی جلدے ختم ہو گئیں اب فقیر کے کتب خانے میں چند جلدے ہیں کچھ جلدے حضور مہنی حسن اسکری کے کتب خانے میں اور کچھ جلدے مدرسہ قادریہ بدانیوں میں حضرت مولانا فضل رسول بدانیون کے قطب خانے میں موجود ہیں اس کے علاوہ بیازے عمل و معمول آداب السالکین مسنوی اور فارسی اشعار میں ایک دیوان آپ کی یادگار ہیں آپ کی ایک صاحبزادی اور صاحبزادے تھے دونوں کا کم سنی میں انتقال ہو گیا صاحبزاد حضرت سائن صاحب پیدائشی ولی تھے جو موں سے نکالتے ہو جاتا تھا بسم اللہ خانی کے بعد ان کو بخار آیا اسی میں ان کا انتقال ہو گیا آپ کی اولاد مانوی یعنی مریدین و خلفہ کی صحیح تعداد نہیں بتائی جا سکتی ایک اندازے کے مطابق قریب دو لاکھ کے قریب تعداد پہنچتی ہے ہندوستان عرب روم ملک شام فارس سے ہزار بندہ خدا حاضر ہوتے اور کامیاب ہوتے آپ اپنے خدام کو سخت محنتوں اور ریاضتوں سے بچاتے آپ کے خلفہ بھی دنیا میں چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے جن میں ستر کے قریب معروف اور بہت سے غیر معروف خلفہ تھے جنہوں نے آپ کے روحانی سلسلے کو آگے بڑھایا آپ کے خلفہ میں سید شاہ آل رسول ماری روی حضرت پیر بغدادی صاحب این الحق حضرت شاہ عبد المجید بدانیونی حافظ سید غلام علی شاہ جہا پوری مولانا سلامت اللہ کشفی بدانیونی اور حضرت شاہ خیرات علی وغیرہ بہت مشہور ہوئے حضرت شاہ آل رسول ماری روی آپ کے بھتیجے خلیفہ اور آپ کے جانشین سجادہ تھے آپ کا وصال 75 سال کی عمر میں 17 روی الاول 1235 حجری مطابق 18 20 عیسوی کو ماری را شریف میں ہوا یہیں آپ کا مزار خانقہ برکاتیہ میں حضور صاحب البرکات کے مزار کے دائیں پہلو میں مرجع خلائق ہے جہاں پر آج بھی بندہ گان خدا حاضر ہو کر آپ کے روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلد ہی ہم ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں خدا حافظ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں سلسلہ آلیہ قادریہ برکاتیہ کے دوسرے شیخ حضرت ابو برکات سید شاہ آل محمد ماری روی علیہ رحمہ کا امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ کا پورا نام ابو برکات سید شاہ آل محمد ہے آپ صاحب برکات حضرت شاہ برکت اللہ ماری روی علیہ رحمہ کے بڑے صاحب زادی ہیں اور ان کے ہی جانشین ہیں آپ کے پیدائش 18 رمضان مبارک 1111 حجری مطابق 17 سو عیس بھی کو بلگرام شریف میں ہوئی آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد گرامی حضور صاحب برکات کی آگوش میں ہوئی اور والد مخترم سے ہی آپ نے شرف بیعت اور خرقہ خلافت و اجازت حاصل کیا آپ جیسا مجاہدہ خانوادہ برکاتیہ میں کسی بزرگ نے نہیں کیا آپ خانوادہ برکاتیہ کے ان مبارک بزرگوں میں سے ہیں جن پر عبادت ناس کرتی ہے آپ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے آپ 18 برس کامل طور پر عبادت و ریاضت میں مصروع رہے اور کامل 3 سال تک اتقاف جانے بھی متوجہ ہوئے اور اس میں بھی کمال حاصل کیا بیان کیا جاتا ہے کہ سخت ریاضت اور مجاہدے کرنے سے آپ کے سر مبارک پر گڑا پڑ گیا تھا اور تعلو مبارک گر گیا تھا بہت کم غزہ استعمال کرتے تھے جس کی باعث آپ کو دک کا مرض ہو گیا اور عرض کی اس کا علاج صرف آپ کے والد ماجد حضور صاحب البرکات ہی کر سکتے ہیں حکیموں کے پاس اس کا علاج نہیں دوران اعتقاف آپ نے ایک دن حضرت بو علیشہ قلندر علیہ رحمہ کو دیکھا جو آپ سے فرماتے ہیں کہ اے آل محمد مانگو کیا مانگتے آپ نے موشد سے ہی حاصل کروں گا کیونکہ میں نے اپنا ہاتھ انہی کے ہاتھ میں دیا ہے اس واقعے کے بعد آپ کے والد نے آپ کو طلب کیا اور پوچھا کہ بو علیشہ قلندر جو تمہیں دے رہے تھے وہ تم نے کیوں نہ لیا آپ نے فرمایا کہ جو کچھ لوں گا آپ سے تم کو بارہ سال کی گوشہ نشینی سے ملنے والا تھا وہ میں تم کو آج ہی دیے دیتا ہوں اس گوشہ نشینی سے باہر آؤ اور خلقت کی ہدایت میں لگ جاؤ ان چند جملوں نے ہی حضرت شاہ علی محمد کو مقامات سلوک تیہ کرا دیے اور آپ ولایت کے آلہ درجے پر فائز ہو گئے آپ کے والد گرامی نے طالبوں اور سالکوں کی تربیت کے لئے آپ کو مقرر کر دیا آپ اپنے والد کے نہائی چہیتے فرزند تھے آپ کے والد نے آپ کو مکمل طور پر اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا جب کوئی صاحب البرکات کے پاس طالب ہونے آتا تو آپ فرماتے کہ آلہ محمد کے پاس چلے جاؤ اس نے میرے سر سے بہت سا بوج ہلکہ کر دیا ہے حضرت شاہ حمزہ اینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ آلہ محمد سے حضور صاحب البرکات کا خصوصی لگاؤ اور بے پنا محمد تھی پوری زندگی آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ رہے ایک لمحے کو بھی ان سے جدہ نہ ہوئے اگر حضرت شاہ آلہ محمد کسی شرعی بنا پر مسجد میں نماز جماعت میں شریک نہ ہو پاتے تو حضور صاحب البرکات فرماتے کہ آج مجھے نماز کی حلاوت نہ مل سکی آپ کی شان بینیازی اور استغنقہ یہ عالم تھا کہ بادشاہ اور نواب آپ کی زیارت کے تمنائی ہوتے لیکن آپ کسی کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتے چنانچہ نواب نجیب الدولہ نواب علی محمد خان نواب غازی الدین خان وغیرہ شاہان اہد نے ہر چند آپ کہ فقیر یہی سے دعا کر رہا ہے آلے کی ضرورت نہیں نواب احمد خان اغالب جنگ والی فررخ آباد جن کے بادشاہ ہونے کا کسی کو گمان تک نہیں تھا ایک دن وہ بہت کوشش کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کرانے میں کامیاب ہو گئے حضور شاہ سے ہوا جن سے آپ کی ایک صاحبزادی اور دو صاحبزادے حضرت شاہ حمزہ اینی اور حضرت شاہ حقانی پیدا ہوئے آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ حمزہ آپ کے جانشین تھے اور دوسرے صاحبزادے حضرت شاہ حقانی نے شادی نہیں کی تھی آپ کے بشمار مرید اور بہت سے خلفہ ہوئے آپ کے تمام خلفہ جامع علوم ظاہری اور باطنی تھے آپ کا مثال 16 رمضان المبارک 1164 حجری مطابق 1751 عیسوی کو ماریرہ شریف میں ہوا آپ کا مزار شریف خانقاہ برکاتیہ میں حضور صاحب البرکات کے مزار سے چند گس کے فاصل پر مشرقی پہلو میں مرجع خلائق ہے دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی انشاءاللہ جلدی ہم ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیہ کے پیارے دوستو میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے سننے والو کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام اس ویڈیو میں ذکر کیا گیا ہے حضرت سید شاہ ابو حسین احمد نوری علیہ رحمہ کا اس لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر اہل عقیدت میں ضرور شیئر کریں حضرت کا پورا نام سید ابو حسین احمد نوری ہے آپ کے والد کا نام حضرت سید ظہور حسن ہے آپ سادات حسین زیدی واسطی اور نجیب طرفین سید ہیں آپ کی پیدائش انیس شوال المقرم بارہ سو پشپن ہجری مطابق اٹھارہ سو انتالیس عیسی کو مہرے را شریف میں ہوئی جب آپ کی عمر دھائی سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا اس لیے آپ کی دادی نے آپ کی کفالت و پروریش اپنے ذمہ لے لی جب آپ کی عمر گیارہ سال کی ہوئی تب آپ کے والد ماجد حضرت شاہ ظہور حسن کا انتقال ہو گیا آپ نے مولانا شاہ طراب علی لخنبی مولانا فضل اللہ جلیسری صوفی مرادبادی اور مولانا حسین شاہ بخاری سے تعلیم حاصل کی آپ علم قرآن حدیث تفسیر فقہ جفر اور منطق میں بہت ماہر تھے شاہ علی رسول ماری روی کے علاوہ حضرت سید شاہ غلام مہی الدین حضرت شاہ شمس الحق عرف تنکہ شاہ حضرت مفتی سید عین الحسن بلگرامی اور حضرت حافظ شاہ علی حسین مرادبادی وغیرہ بزرگوں نے بھی آپ کو اپنے اپنے سلسلے کی خلافت سے نوازا 1296 حجری میں حضرت شاہ آل رسول ماری روی علی رحمہ کے وسال کے بعد آپ خان کا برکاتیہ کے صاحب سجادہ ہوئے آپ کا حلقہ بیعت بہت وسی تھا آپ اصلاح باطن سے پہلے اصلاح ظاہر خصوصا عقیدے کی صحت کا خاص خیال فرماتے تھے آپ سات سال کی عمر سے اپنے جد امجد اور پیر طریقت کے حکم پر تنہائی چلا کشی اور عدو وظائف میں مصروف ہوئے اور 18 سال کی عمر تک ذکر جلالی و جمالی میں گوشہ نشین رہے اور صحیح معنی میں سلوک حاصل کر فنائے معنوی سے بقائے حقیقی کے مقام پر فائز ہوئے آپ کی ریاضت و نفس کشی شب بیداری دیکھ کر آپ کی دادی گھورا جاتی اور روکنا چاہتی تو آپ کے جدی امجد شاہ علی رسول ماری روی فرماتے کہ رہنے دو ان کو عیش و آرام سے کیا کام یہ کچھ اور ہی ہیں اور ان کو کچھ اور ہی ہونا ہے یہ ان سات قطب میں سے ایک قطب ہیں جن کی بشارت حضرت بو علی شاہ قلندر اور شاہ بدی الدین قطب المدار نے دی ہے اور یہی اس سلسلے بشارت کے خاتم ہے شریعت و طریقت کی اس منزل پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ اہل حاجت اور حاضرین سے ہمیشہ خندہ پیشانی اور نہایت نرمی سے کلام فرماتے آپ آلہ درجہ کے خوش اخلاق چھوٹے بچوں کو باکمال محبت شفقت سے پاس بلاتے سر پر ہاتھ پھیرتے جوانوں پر انایت اور بوڑوں کا وقار کرتے اور یہی ہدایت اپنے خدام کو بھی فرماتے جود و سخا ثابت قدمی صبر ایسار اے پوشی احترام فقرہ و سادات شریعت کی پابندی وغیرہ اوصاف آپ کی شخصیت کا حصہ تھے کبھی کوئی سائل یا فقیر آپ کے دربار سے خالی ہاتھ نہ جاتا جو سوال کرتا اس سے زیادہ عطا فرماتے کسی سے دوستی یا دشمنی میں بھی آپ اپنے اصلاف کے نقش قدم کے سخت پابند تھے اور آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ اللہ ہی کے لیے دوست اور اور اللہ ہی دشمنی کرتے آپ کی ذات شریعت کی پابندی میں اپنی مثال آپ تھی بدعات و شبہات اور غیر شریع رسموں سے اجتناف فرماتے وقت بیعت کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہ روبرو آنے کی اجازت دیتے آپ ظاہری شریعت پر استقامت کو ضروری قرار دیتے کرمات آپ نے دو نکاح کی آپ کے ایک صاحب زاد سید محید دین جیلانی پیدا ہوئے جن کا انتقال بچپن میں ہو گیا آپ کے لا تعداد مرید اور بیشمار خلفہ ہوئے آپ کے خلفہ میں بڑی بڑی اہل علم و عرفان شخصیت ہیں جن میں کچھ کے نام ہیں حضرت سید شاہ میندی حسن ماری روی سید شاہ ابو قاسم اسمائیل حسن ماری روی سید شاہ اولاد رسول محمد میا ماری روی حضرت مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان بری روی قاضی غلام شبیر بدانیونی قاضی غلام کمبر بدانیونی وغیرہ آپ کا مثال گیارہ رجب اللہی میں جاری رہا جس کی بینہ پر کچھ لوگوں کو آپ کے انتقال کا یقین نہ ہوا آپ کا مزار خان کا برکاتیہ کے برامدے میں مرجع خلائق ہے جہاں عقیدت مند حاضر ہو کر آپ سے برکت و فیضان حاصل کرتے ہیں آپ کے بعد آپ کے چچہ زاد بھائی حضرت شاہ میدی حسن خان برکاتیہ کے صاحب سجادہ ہوئے ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پرمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اضحاء ضرور کریں ہمارے چینل محفر اولیاء کو ضرور سبسکرائب کریں آئندہ پھر ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ